خان صاحب کی ٹیم کو ایک دفعہ پھر سے ایکسس نہیں دی گئی اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب ان کو جانے دیا اور ان کے ہی دو جونیس جن کو سٹیٹ ایکسپینس پہ پروسیکیوٹر سائی پروسیکیوشن سائید کے تھے ان کو خان صاحب کی طرف سے وکیل اپوائنٹ کر دیا گیا ان کو جانے دیا گیا حالانکہ آج تین سو بیتالیس کے بیان ریکارڈ ہونے تھے اور بہت ضروری تھا کہ خان صاحب کو پتا ہو کہ ان کے اگنس چارج کیا ہے ایویڈنس کیا ہے اس کو سمجھ کے اس کا انہوں نے جواب دینا تھا تو اس ساری کاروائی کو بڑے ہی ایک خطرناک طریقے سے کیا جا رہا ہے اور ایک کنوکشن کی طرف ایک پریڈ ڈیٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ لے کے جا رہا ہے اور اس میں جج صاحب کی پوری کی پوری انوالمنٹ ہے سوالوں کی تیاری سے لے کے جوابات تک اور اس طرح کے ٹرائل کو نہ کسی نے آگے قبول کرنا ہے نہ پہلے کسی نے قبول کیا ہے یہ دلاور والے معاملے سے جج دلاور والے معاملے سے نہ سیکھے ہیں آج پھر دوبارہ یہ وہ وائلی حرکت کرنے جا رہے ہیں اس طرح کے ٹرائل نہ ہسٹری میں کبھی بہتر طریقے سے ریڈ کیے جاتے ہیں بلکہ جوڈیشل سسٹم کو مکمل طور پر کرمبل کر دیتے ہیں اور اس میں جج زلکر نین کی پوری کی پوری انوالمنٹ ہے اگر ان کا واتس ایپ کا ریکارڈ چیک کرے جائے گا سارا کچھ دیکھا جائے گا تین سو بیتالیس کدھر سے آ رہی ہے کیا معاملات ہیں ساروں کی ریڈنگ ان ڈیٹیل ہو جائے گی اور آج جو کیا جا رہا ہے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے بیسکلی یہ وہ سازش کی جاری ہے یہ الیکشن سے بھاگنے کی سازش کی جاری ہے الیکشن کے پروسس کو ڈیریل کرنے کی سازش کی جاری ہے عمران خان ملکی اکائیوں کو کٹھا رکھنے والی قوت ہے ایک ملک کا واحد لیڈر ہے جو کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا ملک کے لیے آپ جتنی مرضی سزائے دے لیں جو مرضی عمران خان کو تھریٹ کر لیں اس کا اوڑنا بچھوڑنا اس عوام کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اسی م ملک میں رہیں گے اور ملک کی سیاست کو لیڈ کریں گے شکریہ آپ نے جو ایڈ کرنا ہے ہم میڈیا کے توسس سے یہ بات پبلک تک اور ہائر جوڈیشری تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی صبح سے موجود ہیں پرسوں ہفتے والے دن سے لے کے ایک عجیب سی غلط جو ہے نا وہ ریپورٹنگ کی جا رہی ہے عوام میں میوسی پھلائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم خان صاحب کو پروپرلی ڈیفنڈ نہیں کر رہی ہم آپ کے توسس سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو کردار اس سارے سلسلے میں انوالو ہے ان کو بے نکاب کیا جائے ہفتے والے دن بھی خان صاحب کی وکلہ ٹیم اندر موجود تھی اور دوپہر صبح نو بجے سے لے کے دوپہر تین بجے تک یہ ساری کاروائی اندر چلتی رہی ساڑھے تین بجے کے بعد جائی صاحب نے شہادتیں ریکارڈ کرنی شروع کی اور راجہ رزوان اباسی جو پروسیکیوٹر ہے اس کیس میں انہی کے دو جونئر وکلا کو خان صاحب اور شاہ بحمود قریشی صاحب کے بحاف پہ شاہ بحمود قریشی صاحب کے بحاف پہ وکیل صفائی مقرر کر کے ان سے جرہ کروائی گئی رات کے سات بجے تک دیکھیں کرپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے وسائل جسٹیفائی نہ کر سکے اور کرپٹ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ ایک نورمل پریکٹس سے ہٹ کے جب آپ ایک نورمل پریکٹس کرتے ہیں وہ کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے اور یہ جائی صاحب ابول عزنا زلکر نین صاحب مکمل طور پر اس کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہیں اور کرپٹ پریکٹس کر رہے ہیں آئی تک پاکستان کی تاریخ میں عدالتیں صرف اس وقت کھلتی ہیں عدالتی اوقات کے بعد جب کوئی امنی امہ کا یا جنرل پبلک کا ایشو انوالو ہو جس کی امرجنسی میں انوالو ہو اس کیس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ رات کے ایک ایک بجے تک عدالت لگائی جاتی ہے تو یہ ابول عزنا زلکر نین کی بددیانتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسلامباد آئی کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کا ایک بددیانت شخص انہوں نے اس طرح کے کیس میں کیسے اس کو پوائنٹ کر دیا اور اس ساری چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے جیل کے ریکارڈ سے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ جو خان صاحب اور شاہ بحمود قریشی صاحب کے بحاف پہ وقلا مقرر کیے گئے ہیں وہ پروسیکوشن ٹیم کا حصہ رہے ہیں راجہ رزمان عباسی کے ساتھ سائفر کیس میں راجہ رزمان عباسی صاحب کے ساتھ پیش ہوتے رہے ہیں تو اس طرح کی پریکٹس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں ابھی ہمیں اطلاع آئی ہے کہ دس دس سال شاہ بحمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے اتنی جلدی تھی جائش صاحب کو یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا تھا اس لیے کیا جا رہا تھا لیکن ہم آپ کے توسط سے جنرل پبلی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بلکل مجھ سے ہی لونے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کو اگریشن دلانے کے لیے مایوس کرنے کے لیے یہ ساری ارکات کی جا رہی ہیں یہ انشاءاللہ یہ سزا ایک گھنٹہ بھی کھڑی نہیں ہوگی جتنی لیگیلٹیز کمیٹ کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تنگوں کی طرح بکر جائیں گی جب یہ کسی فورم پہ پروپرلی اپریشیٹ ہوگا تو انشاءاللہ عمران خان زندہ بات اور دوسری ایک بات جو کل کی سماعت تھی کال ہماری لیگل ٹیم کو وہاں سے ایک پنجرے کے اندر بند کیا گیا خان صاحب کو سب کو ایک سائٹ پر کیا گیا اور جو چھوٹا کوٹرون تھا اندر وہاں عدالت لگائی گی نئی جگہ پہ اور ہمیں ڈیسیب کیا گیا دو خد ہے کہ وہاں شروع کی گی جب وہاں ہم پہنچے تو قیدیوں والے پنجرے کے اندر ہمیں قید رکھا گیا اور شاہ صاحب بھی خان صاحب بھی سیملی بھی ہم وقلاء سارے وہی موجود رہے اور وہاں ہمارے صاحب نے اندر کوٹرون کے اندر جو سرکاری وقلاء انہوں نے تائینات کیے ہوئے تھے ان کے سوالات کے جوابات مکمل کیے جا رہے تھے اور اتنی شیم فل پریکٹس میرے خاصے لیگل پروفیشن کے اندر اس سے پہلے شاید اس کی کوئی بدیانتی کی کوئی اور مثال موجود نہ ہو دیکھیں یہ فیصلہ انہوں نے اسی کے لیے تمام ذابطیں پامال کیے رات کو ایک وجہ تک عدالت لگائی کل لیگل ٹیم سارے سینئر وقلاء موجود تھے جتنے ہماری لیگل ٹیم کی چھے سات سینئر وقلاء سارے موجود ہیں ہمیں جب انہوں نے رات کو چھے سات وجہ کاروائی شروع کی تو ہمیں ایک وہ قیدی والے پنجرے کی پابند کیا گیا بند رکھا گیا اور دوسری سائیڈ سے کوٹرون کے اندر ساری کاروائی شروع کی گئی اور جب ہم انٹرپٹ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں کوئی اعتراض اٹھاتے تو وہاں سے خاموش کروایا جاتا ابن شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اعتراضات اٹھائے تو ان کو بھی خاموش رہنے کا کہا گیا فیملی کی طرف سے آواز اٹھائی گی تو ان کو بھی کہا جی کہ آپ کے خلاف سینئے عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہم بڑا برداشت کر رہے ہیں تو اس طرح یہ کینگرو کوٹس کے ذریعے کینگرو فیسا کیا گیا ہے اور ایسی سزا کو نہ تو عوام مانتی ہے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے اور یہ سزا جو وقلہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وقلہ جو باہر موجود ہیں صبح و نو بجے کہ ہم سارے ادھر کھڑے ہیں ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا اور خود ساختہ دالتے ہیں آئین بھی اپنا قانون بھی اپنا وکیل بھی اپنا جوڈیشلیزم اور یہ ہمارے چیئرمین کو جس طرح انہوں نے سزا دی ہے نہ عوام مانے گی نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانے گی اور یہ ان لیگل پریکٹیس ہے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا ہم عمران خان کا پوری طرح ڈیفینڈ کریں گے ہر لحاظ پہ ہر فورم پہ انشاءاللہ ہمارا عمران خان چیئرمین طریق انصاف بے گناہ ہے شاہ محمود قریشی بے گناہ ہے اور یہ سزا یہ غیر قانونی غیر آئینی اور غیر حلاقی ہے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا اس میں ایک اور سبمیشن یہ ہے کہ جو رائٹ سٹرک اپ کیا ہے رائٹ سٹرک اپ کرنے کا جو ہم کی ریگلو پیکٹس کرتے ہیں اس کا حصول یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ رہا فارج زمدل اشادت کیا تک نہیں آرہا جیرہ کا رائٹ سٹرک اپ ہوا ہے آگے والا رائٹ سٹرک اپ کا پروسیدنٹ کا رائٹ سٹرک اپ نہیں ہو سکتا انہوں نے جیرہ کا رائٹ سٹرک اپ اس کے بعد وکیل اویلیبل تھے ہمارے آج بھی کڑے تھے کل بھی اویلیبل تھے اس کے بعد جو تین سو بیالیس کی سٹرک اپ نہیں ہو سکتا کسی بھی قانون میں نہیں ہے وہ رائٹ پہلے والے جو ان کے اوریجنل کونسلیں کر سکتے تھے اس سے بھی قانون کو سائٹ پر رکر کیا گیا اور تیسری بات یہ ہے اس کے بعد فائنے آرگومنٹس کا ہے کونسل موجود تھے سب بھی اور جب تک پورٹ ٹائمنگ ہو دی اس وقت تا تو ٹائم ہر طورت میں دیا جاتا ہے پورٹ کا اور قانون کا مزاق بنایا گیا پوری دنیا میں مزاق بنایا گیا یہ تو ویسے بھی انشاءاللہ یہ اس کیس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ یہ منٹین کرے گا انشاءاللہ یہ اڑ جائے گا لیکن پوری دنیا کو جو دکھایا گیا جو پاکستان کا اور پاکستانی جوڈیشری کو جو ایمیج بنایا گیا یہ ہمیشہ کے لیے دبا اس پاکستان پہ لگ گیا اور اس جوڈیشری پہ لگ گیا کہ پارمر پرائی منسٹر کو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور ہم سب کے لیے اور پاکستانی عوام کو آواز اٹھانی چاہیے اگر آج آپ خاموش رہو گے وہ شخص کے لیے جو لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا جو مظلوموں کے لیے جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا جس کی زندگی بہترین زندگی چل رہی تھی اس نے اپنی سکون والی بہترین زندگی چھوڑ کر آپ کے لیے اس میدان میں ہے کہ میں اس ملک کے غریبوں کو مظلوموں کو ان کی آواز بنوں اس ملک میں تبدیل ہی لوں اگر آج یہ لوگ نہیں اٹھیں گے نہیں بولیں گے آواز نہیں بلند کریں گے تو پھر سوچ لیں کہ کل ان کے لیے جب ان کے ساتھ ظلم ہوگا تھا کون ان کے لیے بولے گا کوئی بھی نہیں بولے گا دس دس سال ان کو سزا دے کر عمران خان صاحب کو نہیں ٹوڑا جا سکتا دو دن پہلے میری عمران خان صاحب سے یہ ملکات انہوں نے کہا مجھے لٹکا بھی دیں فاضی بھی دے دیں میں انشاءاللہ کبھی بھی پچھے اٹھنے والا نہیں ٹوٹنے والا نہیں سوالی نا آخری دم تک آخری دم تک میں آخری سانس تا لڑ کروں ہاں 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 ہ